پیارے بچو آج کی ہماری کہانی کا نام ہے خدا کا ابراہم سے وعدہ پیارے بچو طفانے نو کے کافی عرصہ کے بعد خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتیداروں اور اپنے ماں باپ کے بیچ میں سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا پس ابراہم نے خدا کا کہا مانا اور اپنے بیوی سارہ اور اپنے بتیجے لوت کو لے کر چل پڑا اور کنان کے ملک کو روانہ ہو گیا پیارے بچو جب ابراہم اور لوت کنان کے ملک میں چلے گئے تو وہاں جا کر ابراہم اور لوت بہت امیر ہو گئے ان کے پاس بہت سارے جانوار تھے اور ان کے لیے بہت زیادہ چارہ بھی میسر نہ تھا اور جانواروں کے چارہ کی وجہ سے اکثر ابراہم اور لوت کے چروہوں میں لڑائی ہو جاتی تھی پس ابراہم نے لوت سے کہا کہ ہم علیدہ ہو جاتے ہیں پس جس طرف تو جانا چاہتا ہے پسند کر لے پس لوت نے یردن کی طرحی کو چن لیا کیونکہ وہ تمام علاقہ سرسبز اور شاداب اور اس کے شہر پر رونک تھے لیکن وہاں کے شہر خدا کی نظر میں نہائیت بدکار اور بنہکار تھے پیارے بچوں جب لوت چلا گیا تو خدا نے ابراہم سے کہا کہ میں تم کو اور تمہاری اولاد کو ملک کنان دوں گا لیکن اس وقت تک سارا اور ابراہم کی اولاد نہ تھی پیارے بچوں ایک دن ابراہم کے پاس تین اشخاص آئے اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ تیرے بیٹا پیدا ہوگا لیکن سارا ہنسی اور اس نے خدا کی بات کا یقین نہ کیا پیارے بچوں اس وقت خدا نے ابراہم کو کہا آج سے تیرا نام ابراہم نہیں بلکہ ابراہم ہوگا اور ساری کا نام آج کے بعد سارا ہوگا پیارے بچوں خدا نے ابراہم کو بتایا کہ وہ گناہگار شہروں صدوم اور امورہ کو تباہ کرنے لگا ہے اور لوت اس وقت صدوم میں رہتا تھا خدا نے اپنے فرشتے صدوم میں بھیجے پیارے بچوں لوت ان فرشتوں کو اپنے گھر لے گیا وہاں کے لوگ خدا کے فرشتوں کے ساتھ بھی گناہ کرنا چاہتے تھے لیکن فرشتوں نے سب لوگوں کو اندھا کر دیا پیارے بچوں لوت اور اس کی بیٹیوں اور اس کی بیوی کو لے کر وہاں سے فرشتے نکل آئے اور کہا یہ شہر جلدی سے چھوڑ دو اور پیچھے موڑ کر نہ دیکھنا خدا نے صدوم اور امورہ کو گھندک اور آگ سے تباہ کیا لیکن لوت اور اس کی دونوں بیٹیوں کو وہاں سے بچا لیا پیارے بچوں افسوس کی بات یہ ہے کہ لوت کی بیوی نے اس کی بات نامانی اور پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہ نمک کا ستون بن گئی پیارے بچوں خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور بڑھاپے میں ابراہام کو ایک بیٹا بکشا جس طرح خدا نے کہا تھا اور جب ازحاق پیدا ہوا تو ابراہام نے بڑی خوشی منع ابراہام نے خدا کے وعدہ کو یاد کیا کہ خدا ملک کنان ہمیشہ کے لیے اس کو اور اس کی اولاد کو دے دے گا خدا اپنے وعدے کو پورا کرے گا کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے وعدہ کو پورا کرتا ہے آمین